موسیقی وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْقَرِيمِ رَبِّشْ رَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَهْلُ الْوُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ آج کا ٹاپک ہے ہاؤٹ وٹن پیسفل مائن ہاؤٹ وٹن پیسفل مائن یہ ٹاپک مجھے اس طرح میرے مائن میں آیا کہ آج ہی کے پیپر میں یہ ٹائمس آف انڈیا آج کا جو ہے اس میں جو اس کا جو لائف میکزین ہوتا ہے تو اس کا یہ اس میں ایک ریپورٹ آئی ہے اس ریپورٹ کا اپشن یہ ہے دا منگ ہو اونز افریری اس سے برے مائن میں آیا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہا جائے آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ پہلے امریکہ میں ایک کتاب شکی تھی امنگ ہو سولد ہیس فریری تو اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ لیکجری اور کمفرٹ جو ہے اور پیس آب مائن دونوں ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے تو اس کتاب کی تھیم یہ تھی کہ تم اگر پیس آب مائن چاہتے ہو تو فریری کو بیچو لیکجری کو چھوڑو اور ہمالیاں میں چلے جاؤ پہاڑوں میں چلے جاؤ یہ تھیم تھی اس کتاب کی امنگ ہو سولد اس فریری اب جو ہے اب کیا ہے اب ایک نیا کانسپ گھو رہا ہے جو یوگا کلچر کہ سکتے ہیں تو یوگا کلچر نے لوگوں کو یہ یقین دلایا ہے کہ آپ کو اگر پیس آب مائن چاہیے تو آپ کو لیکجری چھوڑنے کی ضرورت نہیں وہی اس میں کسی کو انہوں نے کیپشن بنایا ہے کہ دم منگ ہو اومز فریری تو آج کل کے جو منگ ہیں وہ ان کے پاس ہوا اجاز ہوتے ہیں ان کے پاس فریری ہوتی ہے ان کے پاس لیمو شیڈ کارے ہوتی ہیں پھر بھی وہ جا ڈیٹیچمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ان کو دنیا سے اپنے کوئی ڈیٹیچ کرو اس کی ضرورت نہیں ہے بغیر اس کے ہی آپ کو پیس آب مائن چاہیے سکتا ہے یہ ہے تھیری دیکھیں یہ سارا کا سارا ایک فلیسی ہے ایک فالس ہوت ہے جس پر جی رہے ہیں لوگ تو اس پر میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اب سے کچھ پہلے میں بنارس گیا بنارس میں ایک اچھے بزنسمنٹ تھے ان کے آم میں ٹھیرا ہوا تھا تو بہت بڑا گھر تھا ان کا تو ایک دن ایسا ہوا کہ دو تین دن پھیلاتا ہے میں ان کے ہاں کہ وہ مجھے کسی وجہ سے اپنے گڑاون ملے گئے ان کے آفیس میں میں گیا پھر وہ کسی وجہ سے مجھے اس دنیوی سے وہ جا رہے تھے گڑاون میں اپنے تو میں بھی ساتھ رہتے چلا گیا وہ گلاس سیٹ کا ان کا کاروار تھا جب ہم گڑاون میں گئے تو وہاں ان کے دو مزدور لیبر کلاس کے دو آدمی بہت اتنا سے سو رہے تھے شاید وہ لوڈنگ ان لوڈنگ کے لئے ہوں گے وہاں پر بہت ہی اتنا سے سو رہے تھے تو اس کو دیکھ کر انہیں کہا کہ دیکھئے اس گڑاون میں کوئی کھڑکی ہے نہ یہاں کوئی گدہ ہے نہ یہاں کوئی ایر کرنیشنر ہے لیکن کتنے اتنا دونوں سو رہے ہیں جب کہ مجھے اپنی کوٹی میں ایسی نید نہیں آتی میری کوٹی میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہر قسم کا کمفرٹ اور لیکجری وہاں پر ہے جہاں بجاتا ہوں لیکن مجھے اپنی کوٹی میں یہ پیس نہیں جو پیس ان مزدور کو یہاں پر سو رہے ہیں وہ جہاں کوئی بھی کمفرٹ نہیں کوئی لیکجری نہیں تو اس پر انہوں نے کہا تھا بہت انٹلیجنٹ آدمی تھے وہ کہ شاید پیس فل مائنڈ کے ساتھ جیدی کے لیے ضروری آدمی استپیڑ ہو بہت انٹلیجنٹ آدمی تھے وہ انہوں نے کہا کہ انٹلیجنٹ آدمی کبھی بھی تینشن انٹلیجنٹ آدمی کا فرامنا ہے استپیڈ آدمی کا فرامنا نہیں ہے یہ بشار سیدھے ساتھ ہیں جن پر کام کریں کہ شام کو روٹی پکا کر اور کھا لے کے بس پیڑ پھر گیا بس ہو گیا ان کا پھر سو جائیں گے تو بہت تھوڑے سے تھوڑا سا ان کا زندگی کا تھوڑا سا دائرہ ہے اسی میں جینا اسی میں رہنا اسی میں سوچنا پڑھے لکھے بھی نہیں ہے تو اس کے بعد میں نے کسی پر ایک کتاب پڑھی ٹھیک کسی پر ایک کتاب تھی انگلیش میں اس میں انہا ٹھیک کسی تھیم کو ڈیولپ کیا تھا کہ what is tension what is stress اس نے بتایا تھا کہ جس سی کو ہم کرتے ہیں stress and tension وہ کیا ہے intelligent mind کا فرنامنا جو لوگ بچارے ان کی کم سوچ ہے estipid ہیں بہت تھوڑا ان کا mind ہے ان کو کوئی tension نہیں تو مجھے یاد آئے کہ کس طرح سے وہ دو بلطور بہت peace کے ساتھ سو رہے تھے انہیں کو پیس ہی پیس تھا ان کی زندی وہ اس نیک کتاب میں develop کی اوسی theme کو یہ ایک اور book بنے پڑی اس میں لکھاتے کہ mad لوگ ہمیشہ healthy ہوتے جو mad ہوتے ہیں پاگل وہ ہمیشہ healthy ہوتے کیونکہ ان کو سوچ کا جو اندر ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے mad ہو نا کیا ہے mad ہون ایک وطر دے کہ آپ کی سوچ سٹاپ ہو جائے سوچنے کی جو فیکلتی ہے وہ رک جائے تو بعد بھی mad ہو جاتا ہے تو سوچنے سے تعلق ہے health کا tension کا stress کا تو یہ جو ہے یہ سب یہی قصرہ ہے یہ فالس بیس پر کھڑی ہوئی ہیں بیس بات یہ ہے کہ یہ یوگا کلچر جو کیاشید دیتا ہے لوگوں کو کیاشید دیتا ہے وہ صرف یہ دیتا ہے کہ thinking کا process رک جائے بہت تھوڑا سا دائرہ ہو پیسہ کھوانا پیسہ پٹوڑنا پیسہ گھننا اتنہی میں ان کے سوچ چلے باقی اور چلے کچھ انیمالیزیشن تو ان کا باڈی آپ دیکھیں کہ بہت بیٹیفل باڈی ہے بہت ہی اچھا کپڑا پہنے ہوئی ہیں لیکن بات تم سے کیجئے تو کچھ بھی نہیں ایک ٹاپ کے اکساب جو ایوگا کلچر چلاتے ہیں ان کے پاس بہت ملین ڈالر ان سے مری بات چیت ہوئی کسی بھی ٹاپ پر ان سے ڈسکشن کرنا پاس بل نہیں کسی بھی انتلیکچ سبجیک پر کچھ بھی نہیں کیونکہ اس سائیڈ میں ان کا مائن کا کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا اس سائیڈ میں ان کا مائن کا کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا تو منی کلچر میں جینا اور اپنے مائن کو سٹاپ کر کے ٹلیشن کو خطب کر دینا یہ تو انیستیشیات ہی ہوتا ہے آدمی پاگل ہو جائے تبدی ہوتا ہے اسٹیپیٹ ہو تبدی ہوتا ہے انیستیشیات دے دے تبدی ہو جائے گا یہ کیا چیز یہ کچھ بھی نہیں ہے جس چیز کو یہ کہتے ہے اس کی والو تب ہے جب وہ انٹلیکچول ڈیولپمنٹ سے جڑا ہوا ہو سب چھوڑی فیکلٹی ہمارے پاس ہے وہ مائن ہے اگر مائن کا ڈیولپمنٹ نہ ہو صرف آپ کے باڈی جو ہے وہ کچھ دیکھنی مچھے لگنے لگے تو آپ جانتے ہی کانیبل بھی خوب کھلائی پیلائی تو بڑا اچھا لگتا وہ ایک بکری کو خوب کھلائی پیلائی تو بڑا اچھے لگے گی تو کوئی کارائیٹی نہیں ہے تو دیکھیں اس کے مذہبی لحاظ سے اس کا جو جو اس میں جو نقصان ہے اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں مذہبی لحاظ سے نقصان کیا ہے کہ سارا فوکس پری ڈیس پیریٹ پر چلا جاتا ہے پوس ڈیس پیریٹ جو ہے اس پر کوئی فوکس ہٹ جاتا ہے یعنی پوس ڈیس پیریٹ میں ہم جانے والے ہیں وہاں ایٹرنیلی ہم رہنے والے ہیں وہ پراڈائز ہے اس سے فوکس ہٹ کر کے پری ڈیس پیریٹ میں کچھ دونوں کے لیے یہ ہے اس کی سارا کارٹین مند اور دوسرا لاس جو ہے وہ کیا ہے یہ انٹلیکچول ڈیولپن پروسس سے وہ رکھ جاتا ہے کیونکہ آپ کو سوچتے نہیں عدر در منی آپ کچھ سوچنا نہیں آپ کو عدر در منی آپ کچھ سوچنا نہیں حالانکہ عدر در منی بللین بلین چیزیں اور بھی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی کے جو مائن ہے ایک 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 جو ہے information particle knowledge particle wisdom particle وہ سب اس کے اندر potential بند ہے ہر particle جو ہے ہمارے اندر اس کے اندر wisdom ہے اس کے اندر knowledge ہے کیونکہ میں نے پڑھا کسی کتاب میں کہ ایک جو آلپن ہوتی ہے آلپن کے پر جو نوک ہوتی ہے جو سرسوں کے برابر ہوتی ہے اس میں ہنڈر کرور action و reaction ہوتے ہیں آپ سوچ کہ unthinkable ہے یہ سب کچھ تو mind میج اتنی بڑی capacity تی بڑی capacity جو knowledge بھری ہوئی ہے یہ wisdom بھرا ہوا ہے گیان بھرا ہوا ہے اس سب بند کر دیا بند کر کیا ہے بس پیس کماؤ اپنے باڈی کو ڈسپلی کرو یہ جو animal culture ہے یوگا culture animal culture ہے یوگا culture animal culture ہے یوگا culture animal culture ہے آپ بتائیں کہ ایسی ایسا peace تو death کے بعد مل جاتا ہے ایک صاحب مجھ سے ملے تو ایک بہت بڑے scholar تھے پاکستان میں رہتے تھے ان کی death ہو گئی ایک صاحب جو ڈلیلی میں رہتے ہیں ابھی بھی ہیں وہ تو یہاں سے بہت ان کے بڑے فین تھے وہ وہ اور کئی آدمی مجھ سے ملنے گئے یہاں سے وہ دیکھنے گئے ان کی کہ وہ سے آج کل تو آپ جانتے کہ ٹیلپون پر خبر مل جاتی ہے ٹیلپون سے پتہ جلا ہے کہ وہ صاحب مر گئے یہاں سے کئی لوگ گئے ان کو ان کے اس میں کفن دفن میں شرکت کے لئے جب واپس آیا وہ تو نے کیا کہ صاحب جب وہاں گیا اور کی ڈیلپ باری رکھی ہوئی تھی حضرت کے فیس پر پیس ہی پیس تھا ٹرانکویلٹی پیس حضرت کے فیس پر تھا میں کہا کہ آپ یہی وہاں سے لے کر آئے ہیں ہر ڈیلپ باری کو پیس ہی ہوتا ہے چہرے پر جو جب مائن سے کٹ گئے آدمی تو پیس ہی رہتا ہے اس کی چہرے پر آپ جب بھی جائے دیکھ لیں کسی ڈیلپ باری کو کسی بھی ڈیلپ باری کو آپ دیکھیں تو زندگی ہوگا دیکھا ہوگا کہ چہرے وہ غصہ تھا تینشن تھا یہ سب چیزیں تھی ریزنٹمن تھا مرتے ایک دم ختم ہو جاتا ہے جیسا مرا ختم جیسے مرا آدمی ختم میں خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت غصے میں رہتے تھے وہ لیکن جیسے مرے ان کے چہرے پر ایک دم پیس فیس پر پیس تھا تو وہاں سے وہ لاہور گئے وہاں سے نیوز لائے کہ ہماری حضرت جو تھے بردی کے بعد میں نے دیکھا ان کو ترکی فیس پر پیس ہی پیس تھا میں نے کہا اگر یہ دیکھنا تھا آپ کو کس حضرت پاس جائے کی ضرورت ہی نہیں ہے دلی بروز مرتے ہیں لوگ جا کے دیکھ لی یہ کیا ہے کینشن کا اثر چہرے فیس پہ ہوتا ہے سٹرس ہے نگٹیو تھاٹ ہے غصہ ہے رویج ہے فیس بتاتا ہے ججلا ہے فیس بتاتا ہے لیکن یہ کب تک ہے جب تک آپ زندہ ہیں مرے تو ختم مرے تو ختم پیس 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 پر تو جو پیس یہ لوگ دیتے ہیں تو ہر ڈر ہری سٹرپٹ کی بلا ہوا ہے تو پیس کہ پیس دیکھیں یہ ہے کہ آپ انسان کو تینشن مرنیجمن کا فارگولہ دے سکے یہ پیس اسٹرس مرنیجمن کا فارگولہ دے سکے دنیا مجھے آپ رہیں گے تو تینشن ہوگا اسٹرس ہوگا اس کو کل کر دیں اگر آپ کسی طریقے سے یاد استیع دے کر یا تینکن کو سٹاپ کر وہ کوئی چیز نہیں آپ کو ایسا کوئی فارگولہ دینا پڑے گا جس میں آدمی اس دنیا میں رہے اس کی سوچ بھی چلتی رہے انتیلیکچر ڈولپ مر بھی ہو اور پھر بھی آپ ٹینشن کو منجز کر رہ سکت دنیا میں اس کے ساتھ وہ فارگولہ چاہیے دیٹ فارگولہ ہے جو اس پر پورا یوگ گھنجر چل رہا ہے اس سے بھی زیادہ جو ٹریجک بات ہے بھوکیا ہے اس سے زیادہ ٹریجک بات یہ ہے کہ ہمارا مائن جو ہے اس کے دو آسپیکٹ ہے ایک سائنٹیفک آسپیکٹ ہے کہ سپیچول آسپیکٹ پہلے اس کو لوگ ڈیوائیڈ کر کے سمجھتے تھے کہ سپیچول آسپیکٹ جو دل میں بیٹھا ہوا ہے اور سائنٹیفک آسپیکٹ ہے وہ مائن میں ہے سوشل کا جو سنٹر ہے وہ مائن ہے اور سٹیمنٹ کا اور اموشن کا سٹیمنٹ دل ہے اب یہ پروو ہو گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے دونوں ہی فیکلتی مائن میں دونوں ہی فیکلتی مائن میں یعنی اموشن جو ہے جو سٹیمنٹ ہیں اس کا سٹیمنٹ بھی مائن ہے یہ تینکنگ ہے اس کا سٹیمنٹ بھی مائن اسیو کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہے سائنٹ فکر دیولپنٹ ایک ہے سٹیچول دیولپنٹ یعنی اپنے مائن کو اس فیکلتی کو جس میں تینکنگ ہے جس میں سوچ ہے اس کو آپ دیولپ کریں جو کو میں کہا کہ ہوں انتلیکچول دیولپ پینت اس فیکلتی کو ڈیولپ کرنا اور دوسرا جو ہے جو سنٹیمنٹ ہیں جس کے اندر روحانی جذبات ہیں اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ دو سائد دو وہ ہوئے ایک ہے سائنٹ آسپیکٹ آم مائن اور ایک سپیچول آسپیکٹ آم مائن اب آپ دیکھیں کہ پچھلے کئی سو سال سے بہت کام ہوا ہے سائنٹ فیل میں بہت کام ہوا ہے اور سائنٹ فیل میں بہت زیادہ ڈیولپ پنٹ ہوا ہے بہت زیادہ ڈیولپ پنٹ ہوا ہے ایک دیکھئے انسان ہزاروں سال سے کاؤسپولوجی کے بارے میں اس کے پاس کیا تھا آسٹرالوجی تھی یعنی آسمانوں کا پاس کہا تھا آسٹرالوجی آسٹرالوجی کیا ہے وہ تو سپرسٹیشن ہے آسٹرالوجی is based on سپرسٹیشن تو کاؤسمولوجی کا علم تو ہے ہزاروں سال سے صرف آسٹرالوجی پر رکا ہوا تھا سپرسٹیشن پر رکا ہوا تھا لیکن پیشل ایک کئی سو سال میں جو رسرچز آسٹرالوجی کو آسٹرانوی بنا دیا سپرسٹیشن آسٹرالوجی کو سائنٹفک آسٹرانوی بنا دیا سائنس سائنس والا جو پارٹ ہے مائنڈ کا سائنس والا جو پارٹ ہے مائنڈ اس میں اتنی ترقی ترقی ہوئی کہ آسٹرالوجی سے پہنچ گیا آسٹرانوی تک سپرسٹیشن سے آگے بڑھ کر کو پہنچ کیا وہ سائنس تک کتیا بڑا ڈیولپمنٹ جائے کتیا بڑا ڈیولپمنٹ ہے کہ آسٹرالوجی سے پہنچ ہوئے آپ آسٹرانوی تک عیسیٰ سے دیکھے جو کیمیسٹری ہے آج پہلے بھی تھی وہ پہلے سو کہتے تھے آلکیمی ہزاروں سال سے انسان کے پاس آلکیمی ہوتی سب سپرسیسن تھا سپرسیسن سب سپرسیسن تو ہزاروں سال سے انسان سپرسیسن آلکیمی کو جانتا تھا اب کیا ہوا جو ہیتر ڈیسرچز ہوئیں آلکیمی کو انہوں نے کمیسٹری بنا دیا موڈرن کمیسٹری یعنی سپرسیسن آگے بڑھ کر انہوں نے سائنس تک پہنچا دیا کمیسٹری کو جس طرح سے آسٹرالوجی کو انہوں نے ترقی کرتے آسٹرالوی تک پہنچا دیا اور الکیمی کو ترقی کرتے کرتے کمیسٹری تک پہنچا دیا یعنی سپرسیسن سے سائنس کی دوانے میں انسان آگیا تو یہ ہوا ترقی آدمی کی فیزیکل سائنس میں آپ نے نیوٹن پیدا کیا پیدا کیا آئنسٹین پیدا کیا اور بہت سارے ٹاپ کے مائن پیدا کیا سائنٹیفک مائن لیکن اسپیوچر سائنس میں کیا ہوا کچھ بھی نہیں ایک کچھ بھی نہیں ایک بھی اسپیوچر سائنس پیدا نہیں ہوا جو دیکھیں اسپیوچر سائنس کیا ہے اب ہی تک وہ سپرسیسن میں جی رہی ہے اب ہی تک یہ سب سپرسیسن ہے سپرسیسن نہیں اسپیوچر یعنی بارڈی کو بارڈی کو وہ بنا کر بیوٹیفل بنا کر یہ سمجھانا انسان کو کہ تم کو پیس مل گیا اس سے بڑا سپرسیسن کیا ہو سکتا ہے پتھر کسی کو کھلا کر کہیں کہ تم نے کھانا کھا لیا ہے اس سے برا ہے یہ بارڈی کو بارڈی کو بیوٹیفل بنا کر آپ کوئی بہت بڑی چیز مل گئی ہے حالان کہ بڑی چیز چھوٹ گئی انٹلیجر دولمنٹ چھوٹ گیا تو دیکھیں کہ ایک طرف ہمارے مائنڈ کا جو سائنٹفک پارٹ ہے اس میں اتلی ترقی اتلی ترقی ترقی ہو سائنٹفک فیل میں انسان نے پہلی کی جو انیونٹ کی تھی وہ کہا آتا ہے کہ پہیا فیل پہلی تھی پچھے ہزار سال پہلے ہوتے 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 ہم کہا تک پہنچے موٹر کار ہوائے جہاد اور راکٹ تک پہنچ گئے کتنا زیادہ ڈیولپنٹ ہوا ہے سائنٹفک فیل میں لیکن سپیچول فیل میں کچھ بھی نہیں ابھی بھی سارے دنیا میں یہ راہ ہے جو کہتے ہیں میڈیٹیشن 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 میں یہ ہوتا ہے کہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں وہ اپنی دل پر ہوا یہ سمجھتے ہیں کہ دل میں خدا بیٹھا ہوا ہے دل میں سپیچول ڈیو بیٹھی ہوئی ہے سب بالکل فالس فالس ہوت ہے یہ تو یعنی اتنا خدا جو انیورس کو بنایا ہے یہ بٹھا ہوا ہے انڈیو ایلنگ گار آپ سوئی میڈیٹیشن کے جو کانسپٹ ہے وہ انڈیو ایلنگ گار پر بیس کرتا ہے یعنی گار کیسا ہوگا کہ یہاں پر بس ہوا ہے کچھ بھی نہیں یہاں پر ہے یہاں پر خدا ہے یہاں پر کچھ ریزر وائر ہے کچھ بھی نہیں یہاں تو صرف کیا ہے ایک گوست کا لوتھرہ ہے جس سے لیور ہے انسان کے باڈی میں تو یہاں پر ایک ہارٹ ہے جو پم کرتا ہے بلٹ کو سلپ لیر کرتا بلٹ کو بس یہی ہے اس کا فنکشن اس کو سمجھے ہوئی ہزاروں سال سے یہی پر سارا ہی کیا بھنڈال پڑا ہوا ہے اب آپ دیکھئے کہ فیزیکل سائنس وہاں بھی سپرسیس تھا پہلے سپرسیس نکل کر پہنچ گیا کہا موڈرن سائنس تک پہنچ ساری سٹی چولٹی جو تھی وہ بیس کرتی تھی سپرسیس پر ہزاروں سال سے وہ ہی آج بھی پڑی ہوئی ہے اور فارس کنوکشن لوگ کو دلا رہے ہیں تمہارے باری کو دیکھو مر بیویڈیفل بنا دیا بس اس سے چاہیے رکھو یعنی فارس کنوکشن تو دیکھیں انسان کیا کرتا ہے کرائیٹیرین کو بدل دیتا ہے وہ کرائیٹیرین جیسے اسرائیل میں ایک بسل ہے کہ شکوٹ کرنا ہے تو پہلے کیا کرو بیڑی 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 لوگوں کو یقین دلاو کے بیڑی بیڑی ہے پھر اس کو شوٹ کر دو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا یہ رانگ نام ان کلی چل تو یہاں یہ ہوئی مسئلہ ہے یعنی جس چیز کو میں کر رہا ہوں کہ دیٹ کرنا آدمی کو انی اس تھیس دینا آدمی کو اس کو کہتے بیڑی سب آدمی تو ڈیڈ مائن ہے مائن کو ڈیڈ کرتے ہیں اس وقت سے دیکھیں ہمارا جو مشن ہے وہ مشن وہی ہے کہ جس طرح سے سائنس کے فیل میں ڈیولپنٹ ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ سپیچولی کی فیل میں ڈیولپنٹ ہو ہزارہوں لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے فیزیکل سائنسز میں ترقیہ کی ہم چاہتے ہیں کہ سپیچول سائنس جو وہ بھی سائنس بنے سپریس سے نکل کر کے وہ سائنس بنے اب دیکھیں کہ کوئی ایک بک چھپی ہے کوئی سپیچولی کی فیل میں جیسی ہزاروں کتابیں چھپی ہوئی ہیں سائنس میں سائنس میں ایک سے ایک بڑھ کتابیں چھپی ہیں سائنٹ ٹیس میں سپیچول فیل میں کوئی بھی کتاب نہیں جو کتاب میں پڑھتا ہو میں کیا ہوتا ہے سٹوری دو ہوتی ہیں کس سے کہانیاں ہوتی ہیں بس کچھ نہیں چاہے وہ انگلیش بھویا کسی اور ایک بوٹی سی کتاب میرے پاس ہے ہمالین ماسترز آپ دیکھ رہیے اُس کو پوری کتاب میں کچھ بھی نہیں ہے کوئی کوئی وزدم کی بات پہلے زبانے میں بہت جو دعا مشہور ہوئی تھی مسلمی بولان روم سارے مسلمی بارا روم جو ہے پیریبیل پہ بیس کرتے پیریبیل 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 is nothing یہ ہمال ہمال ماستر کا معاملہ ہے تب سے اب تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا اسپیچولٹی میں اسپیلٹی اسپیلٹی کے ٹاپک پر اسپیلٹی کے سبجیکٹ پر کوئی ایک بھی بک نہیں چھپی ہے جو اس ٹکر کی ہو جس ٹکر کتاب میں فیزیکل سائنسز میں چھپی ہیں اگر تو مجھے بتا جائے تو بتا وے فیزیکل سائنسز میں جس طرح سے برگ بھی کتاب چھپی ہیں اس طرح کوئی ایک بھی کتاب نہیں چھپی ہے جو اس ٹی سائنسز پر ہو کیوں ہوا ابھی تک سپر سپرسیشن پڑے ہوئے سپرسیشن کی لیول پڑے ہوئے اس سے آگے پڑے رہی ہیں تو ہمارا مشن جو ہے یہ ہے کہ جس نیوٹن نے کہا جاتا ہے کہ نیوٹن نے سائنس کو سپرسیشن نکال کر سائنٹیف گیج میں پہنچ آیا ہم جاتے ہیں کہ اس طریقے سے اس پیچولٹی کو سپرسیشن گیج سے نکال کر اس کو سائنس کے علم بنائے جائے ایک سائنٹیف ڈسپل بنائے جائے پھر کیا ہوگا پھر انسان ریال ڈیولپ پینٹ سے آشنا ہوگا ابھی انسان نے جانے نہیں کہ ریال ڈیولپ پینٹ کیا ہے ریال ڈیولپ پینٹ ہے کہ آپ کا مائن جو ہے اس کی انفولڈنگ مائن میں جو اتنے سارے غیان پھرے گئے ہیں اتنا فجتم پھرا ہوا ہے جو نارج پھری ہوئی ہے اس کو آن پھولڈ کرنا قرآن میں ہے خدا نے ہر انجویویویوال مائن میں سارے چیزوں کا غیان پھر دیا ہے ہر انجویویوال مائن میں سارے چیزوں گھان پھر دیا ہے پوٹینشیلی پوٹینشیلی اس پوٹینشیل کو ایکچول بنانا یہ ہے انسان کا سب سے بڑا کام یعنی اپنے مائنڈ کے پوٹینشیل کو انفولڈ کرنا وہاں بھی وہاں بھی فیزیکل سائنس سے بھی یہ ہوا ہے فیزیکل سائنس سے بھی یہ ہوا ہے کہ آپ جانتے ہیں اس دنیا میں وہ سارے سے موجود تھی لیکن کروڈ فارم میں تھی مثلا لوہا ہے وہ وہ تھا اور 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 کو لے کر کے انسٹیل بنائے گا اسٹیل سے بھی انجن بنائے گا انجن سے مشین بنائے گا انیشیلی تو وہ اور ہی تھا وہ اور اور کو ڈیولپ کرتے کرتے انہوں نے مشین تک پہنچا جائے اسے جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں ڈیولپنٹ سائنس میں وہ سب اسی دنیا موجود تھی آپ کا موائل ہو یا آپ کا کیمرہ ہو یا آپ کی بیڈیو سب کچھ یہی سے نکالی گئی ہے تو وہاں انفولڈنگ اتنی ہوئی اتنی ہوئی کہ آپ ایک سیولیزیشن وجود میں آگئی یعنی مٹیریل جو پوٹنشل تھا زمین کے اندر اس دنیا کے اندر اس کو خوب کو اویل کیا انسان ہے مٹیریل پوٹنشل کو اس نے اویل کیا اور ایک مٹیریل سیولیزیشن بن گئی اس طرح سے اس پیچوی پوٹنشل بھی ہاں پر ہے ہمارے بائن میں اس کو بھی اس پوٹنشل کو اویل کرنا ہے پھر بہت بڑی دنیا ہمارے سامنے آ جائے گی تب انسان کا ریل ریولپنٹ ہوگا تب جا کرتے ہیں ابھی تو ہمارا مائن جو ہے اور والے اسٹیج بھے اور وہ ابھی تک نے اسٹیل بنانا نہ مشین بن سکا سب اور والے اسٹیج میں کیونکہ اس پر کچھ کام نہیں ہوا کام تو ہو رہا ہے یعنی جو ان کی کتاب ہے ریجنیش کی کنڈالنی اندر بسے تو سب کچھ یہاں بسا ہوا ہے یہ فالس کانسپٹ ہے فالس کانسپٹ یہاں کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ مائن میں ہے اور مائن میں بھی وہ پوٹنشل کے طور پر ہے اس پوٹنشل کو ایکچول بنانا یہ پھر بھی ابھی ہمارا کام ہے باقی ہے وہ کرتا ہے اور اسلام میں جو کانسپٹ دیا گیا ہے پیرڈائز کا اسے جوڑتا ہے وہ سچ پوچھے تو پیرڈائز ان لوگ کے لیے ہے جو اپنے اس پوٹنشل کو ایکچول بنا سکے ڈیولٹ بائنڈی جگہ پائیں گے اس میں پیرڈائز میں وہ آنیول نہیں ہوں گے وہاں جو جگہ پائیں گے یعنی خدا کو ایک بہت خدا نے ایک بہت سی زیادہ ایک بہت سی زیادہ بیٹیفل دنیا بنائی ہماری آج کے دنیا سے بلین ٹائم زیادہ اس پر ایٹرنیٹی ہے وہاں پہ بیوٹی ہے وہاں پہ انڈلیس بلیسنگ ہے وہاں پہ ڈیتھ نہیں ہے وہاں پہ ایکسڈنٹ نہیں ہے وہاں بورڈم نہیں ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی ڈیس آرڈوانٹیج نہیں ہے کوئی لیمیٹیسل نہیں ہے ایک کہ ہی دنیا اب وہاں پہ بسانا ہے کس کو بسائے خدا اس کے لیے پوٹنشل بھر کر کے آگے میں بھیج دیا دنیا میں اور یہی ہے اس کا ٹکٹ جنگل کا آپ اس پوٹینشل کو ایکچول بناو ایک جولپٹ انسان بنو یعنی آپ اور کو مشین بناو یوں سمجھ لیے مثال بہت اچھی روڈ ایک سٹی بنتا ہے بہترین روڈ ہے وہاں پر بہت اچھی روڈ ہے بہت اچھی روڈ ہے وہاں پر بیوٹفل گارڈن ہے روڈ ہے اس روڈ پر کیا اور دوڑ سکتا ہے اور دوڑے گا اس میں تو مشین دوڑ سکتی ہے اس روڈ پر مشین دوڑے گی اور نہیں دوڑ سکتا ہے کیا بکرس نہیں دوڑ سکتے ہیں تو جب آپ اور کو بدلیں گے کنورٹ کریں گے ایک مشین میں جب آپ اس کو کنورٹ کر کے ایک موٹر کار بنائیں گے تب آپ اس قابلہ ہوں کہ اس کو روڈ پر آپ دوڑ سکتا ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو خدا کی جو پرادائز ہے وہاں بھی معاملہ یہی ہے وہاں بسنے کے لیے بیڑ بکری نہیں چاہیے اسٹپیڈ لوگ نہیں چاہیے ایسے لوگ نہیں چاہیے جو کیا معاملہ نہ ڈیولپ نہ ہوا ہو تو یہ سوالے کے سارا معاملہ ہی رکا پڑا ہے اس فارس کنسپ کی ویسے کہ بارڈی کو بیٹیفائی بٹی بارڈی کو بیٹیفل بناو یعنی بارڈی کو بیٹیفل بنانا جو ہے یہ سیٹرک ایک فتنہ ہے سیٹرک فتنہ کسی پھسے رہو اور پارڈائز کا بیٹ تمہارے پر کبھی نہ کھلے یعنی بارڈی کو ڈیسپلے کرتے رہو بارڈی کو بیٹیفائی کرتے رہو اور مائن جو ہے اس کا کچھ بھی نہ ہو مائن جو ہے اور بنا پڑا رہے یہ کتنا بڑا یہ لاز ہے کہ مرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ مائن وازا کیس آب مست آپرچورٹی کہ میں اور کو خوبصورت بناتا رہا اور پر پالیس کرتا رہا اور پر میں آرٹ ورک کرتا رہا اور اس کو میں نے مشین میں کروٹ نہیں کیا سو اب میں کیسے دوڑاؤں پارڈائز کے روڈ پر پارڈائز کے روڈ کتنی اچھی ہوگی کہ آپ وہاں اور لے کر جائیں تو کیا دوڑیں گے آپ وہاں کے دوڑ سکتے ہیں آپ وہاں کے روڈ پر وہاں آپ کو موٹر کار لے جانا ہے تب آپ وہاں دوڑ سکتے ہیں کہ وہاں شاندار طریق پر بیوٹیفل روڈ اور دوڑا طرف بہت اچھے گارڈن ہر طرف بہت اچھا سین لیکن کون دوڑے گا اس پر جس پر موٹر کار ہو موٹر کار نہیں تو آپ دوڑ بھی نہیں سکتے ہیں چھے کے معاملہ ہے بس بجتا ہوں کہ یہ ایک فتنہ ہے کہ لوگوں کو پھسا دیا ہے کہ بارڈی کو بیوٹیفائی کرو بارڈی کو ہیلڈی بناو اور دس بیس سال کا در بر جاؤ مرنے کے بعد کیا ہے اس کو دیکھ کر پتا چلے کہ مائن بازا کیسہ بیس اپرچنٹری کتنی بڑی فیلسی ہے یہ کتنی بڑی فیلسی ہے یہ کتنی بڑی فیلسی ہے یہ تو بہرحال میں اسے بجتا ہوں کہ ہمارا جو مشن ہے اس مشن کی اس مشن کی گہرائی کو سمجھئے اس مشن کے ٹارگٹ کو سمجھئے اس کو پڑھ کر میں سوچ رہا تھا کہ سیٹن نے خدا کو چلنج دیا تھا کہ میں انسان کو بھاکاؤں گا انسان کو بھاکاؤں گا تو کس کس طرح انسان کو بھاکاتا رہا جیسے سب سے پہلے دنیا میں فلاسفی بہت اوبری اس سے پہلے شاری اوبری تھی شاری میں فسائے رہا پڑھ پڑھ کے لوگ وجد کرتے تھے فسائے رہا ہوت میں انٹلیکٹل ڈور بن نہیں ہوا یہ فلاسفی میں فسائے لوگوں کو فلاسفی کیا تھی آئیڈیل موڈل بنانا زندگی کا وہ بنا نہیں پائے وہ بھی ختم ہو گیا پھر یہ مارسید باہروسہ جیسے لوگوں پہلے وہ بھی آئیڈیل سسائیڈی کے چکر میں وہ آئیڈیل سسائیڈی دنیا بن نہیں سکتی وہ تو پیادائز میں بنے گی پھر سائنس کو بہت تیزیس ہوس نے بورڈ دیا کی طرف کنزیومریز کے طرف سائنس کو بورڈ دیا ہوس نے کنزیومریز کے طرف اب سارا لوگ بس کنزیومریز کا شاپنگ ہے آوٹنگ ہے اسی پر بیوٹی آئیٹمز ہیں اسی بات آدمی گم ہے اب یہ ایک نیاف اتنا ہے کہ اپنے باڈی کو بیوٹی فائی کرو اور اپنے ہیلتھ بناو بھئی ہیلتھ بنا کر کیا ہوگا آپ پھر اس کے بہت آپ کو آئیڈیل ہیلتھ میں جائے اگلی دس برس پر بڑھنے والے ہیں تو کیا کریں گا اس ہیلتھ کو آپ بجائے کس کام کی وہ ہیلتھ ہے وہ فیزیکل بیوٹی کس کام کی جو اگلے ختم ہونے والی حضر مہینوں اور سالوں میں وہ فیزیکل بیوٹی وہ فیزیکل ہیلتھ کس کام کی ہے ہم کو تو وہ چاہیے چیز جو چاہیے ہمیں بہت جت پیڈیٹ کی ایٹرنیٹی میں کام آئے ایٹرنیٹ لائف میں کام آئے یہ سب بیکار ہیں تو یہ سیٹن کا ایک نیاف اتنا ہے کہ مارڈن انڈسٹری مارڈن منی کلچر نے لوگوں کو ٹنشن میں ڈال دیا تھا اب کیا بتایا کہ کریں کہ سب فریری کو بیشنے کی ضرورت نہیں ہے فریری بھی ہو اور پیس آب مائن بھی ہو یہ ہے دا منگ ہو اونس افریری میں تو اس توجہتا ہوں کہ ایک ایک فطرہ ہے یہ شیطان لوگوں کو بھکاوے میں ڈالتا ہے بھلاوہ کلچر میں ڈالتا ہے یہ نیا بھلاوہ کلچر ہے جو انسان نے نکالا ہے ہمارا مشل ہے کہ انسان کو اس بھلاوہ کلچر سے باہر لائیں بتائیں انسان کو کہ سب سے بڑا کام ہے انٹلیکٹول دیولپمنٹ اقول قولی حضا واسطح اللہ علیہ وآلہ 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 سب سے پہلے میں خود ایک سوال پر کچھ کہنا چاہوں گا ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ بہت زیادہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ آئی وآلہ وآلہ بہت بڑی آوازت ہے دیکھ کیوں ایسا ہے اس کی انہوں نے وہ پوچھی اس کی ریزن ہے لاجک دیکھیں قرآن میں بتایا ہے ایک ایمان ایک ازدیاد ایمان ایمان اور ازدیاد ایمان ازدادت ایمانهم یعنی فیت اور فیت میں اضافہ فیت میں فیت میں پروگریس تو ایک فیت ایک فیت میں اضافہ ہونا اور زیادہ بڑھنا فیت کا تو جتنے بھی آپ پڑھئے صحابہ کے واقعات جتنے بھی اور اس کا آپ سروے کیجئے اس کی سٹیڈی کیجئے تو آپ پائیں گے کہ سب سے اگر اونی صحابہ ہوا جو ہر وقت اپنی غلطی مانک تیار رہتے تھے فریکزمپل حضرت عمر فاروق صحابہ میں وہ بہت اونچے انٹیلیجنٹ صحابی مانے آتے ہیں سب سے اونچے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد جو نظام بنا خلافت راجدہ کا اور پھر جو اسپیشن ہوا اسلام کا وہ سارا کا سارا حضرت عمر کے دمانے میں ہوا ہے ان کی کتاب ان کے بارے میں اگر آپ پڑھنا ہو تو مولانا شبلی نوانی کتاب ہے الفاروق الفاروق اردو میں ہے انگلیس میں ہے عربیق میں ہے وہ چھپ چکی ہے الفاروق انگلیس میں چھپ چکی ہے وہ الفاروق موٹی سی کتاب ہے تو اس میں بتایا انہوں نے کہ عمر فاروق کے زمانے ہی میں سارا جو کام ہوا عمر فاروق کے زمانے میں ہوا اور آپ ان کے وہ پڑھئے ان کے حالات ہر دن وہ یہ کہنا پڑھتا تھا ان کو کائی واد رہا ہر دن یہ کہنا پڑھتا تھا یہ مشہور ہو گیا تھا کہ لولا فلانن لہالکا عمر یہ ان کا سینٹیز مشہور ہو گیا تھا کہ لولا فلانن لہالکا عمر فلان آدمی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوئی آتا فلان آدمی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوئی آتا ایک برتا وہ ایڈریس کر رہے تھے مسجد میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو زیادہ مہر باندھے گا تو اس کا مہر جو ہے وہ لے لیں گے اور میتلمان میں دے دیں گے تو ایک عورت کھڑی ہو گئی وہ بڑی عورت تھی پچاری اسے کہا کہ عمر تم کوئی کہا نہیں کیا حق ہے جو قرآن میں ہے کہ تو اسی وقت وہ ممبر سے اتر پڑے اور کہا کہ سارے لوگ عمر سے زیادہ جانتے ہیں یہاں تھی بڑیاں بھی دیکھیں اس کا راز کیا ہے اس کا راز ہے کہ یہ ہے ایکسپریشن آب موڈسٹی جو آپ کہتے ہیں کہ موڈسٹی کو آپ دسکور کرتے ہیں اور ایک بہت بڑے اسکارا نے کہا ہے کہ موڈسٹی is the door of knowledge موڈسٹی سے آپ knowledge کے اندر داخل ہوتے ہیں جیسے نیوٹن اتنا بڑا کام اس نے کیا اس کے والے پوچھا گیا تو نیوٹن نے کہا میری حیثت تو ایسی ہی ہے کہ سمندر کے کنارے جو گھوگے پڑے ہوتے گھوگے شل اس کو میں کھیل رہا ہوں جی بچے کھیلتے ہیں جیسے اتنا بڑا کام کیا نیوٹن نے ہوں آئیواز رانگ کہنے پر آئیواز رانگ یعنی حضور کا جو ہے ان کی وہ بن گئی تھی تو سب سے بڑا انٹیلیکٹل ڈیولمبر دون ہی کہ ہوا اسلام سے پہلے ان کا کچھ نہیں تھا کوئی رول نہیں تھا عرب سوسائیٹی میں اسلام سے پہلے کوئی رول نہیں تھا عرب وہ مانے جاتے تھے کہ جابر آدمی مار دھار کرتے تھے کسی سنتے نہیں تھی کسی کی بات اسلام نے ان کو کٹو سائز کیا اسلام نے ان کو کٹو سائز کیا جب کٹو سائز ہوئے تب یہ ہوا کہ اس طرحے سے آئیواز رانگ کا کلچر چلا ان کے ذریعے سے آپ سب لوگوں تیار رہے کہنے کے آئیواز رانگ نہیں تو آپ کا انٹیلیکچول ڈولیمنٹ نہیں ہوگا آپ دوار بنے رہیں گے آئیواز رانگ نہ کہنا اپنا آپ کو انٹیلیکچول سنس میں دوار بنانا ہے اور یہ کہنا اپنا آپ کو انٹیلیکچول جائنٹ بنانا ہے اس ویسے اس کے لیے ہمشہ کھلے ذہن کے ساتھ تیار رہے یہ ایک question ہے بہت لوگ اس کو جان نا چاہتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ایک بھی ہیں اور الگ بھی ہیں یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سپیچولٹی کا جو سورس ہے وہ ہے ہمارے اندر جو ریدر وائر ہے وہ ہے ہمارے اندر ہی کوئی ریدر وائر ہے اس سے کنٹیٹ کر کے اس پر آئر ہو نا یہ ہے سپیچولٹی تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن سے الگ ایک چیز ہے کیونکہ ریلیجن بیس کرتا ہے ریولیشن پر تو ریولیجن ریلیجن جو ہے اس دسیپنل کا نام ہے جو ریولیشن پر بیس کرتا ہو اور اس دسیپنل کا نام ہے جو ہارٹ پر بیس کرتا ہو یہ تھا پہلے یہ نوشن تھا ہزاروں سال سے لیکن اب تجھے بیس پروو ہو گیا ہے دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ ہزاروں سال کی ہسٹری ہے ہسٹری کی اور روحانیت کی اور میڈیٹیشن کی لیکن کوئی بدای کہ کوئی بڑی کتاب کسی نہیں لکھی کوئی بڑا ہسٹری نیوٹن پردا ہوا کچھ بھی نہیں کیونکہ وہاں ڈھوٹ رہتے سپیچولٹی وہ تھی نہیں اس لئے میں جہاں سمجھ پائے ہوں کہ ریلجن اور سپیچولٹی دونوں ایک ہے اور دونوں ریویل پر بیس کرتے ہیں ریویلیشن پر بیس کرتے ہیں ابتہ یہاں پر کچھ لوگ یہ ہیں مسلمانوں میں کچھ سکالرز جو اسلام کو کہتے ہیں کہ وہ تو ایک پلٹکل سسٹم ہے ان کے نزدی کچھ بھی نہیں ہے وہ سپیچولٹی کوئی امپورٹنس نہیں دیتے وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا کام ہے پلٹکل سسٹم بنانا لیکن میں اس کو غلط سمجھتا ہوں اسلام کی پلٹکل انٹر پریشن جو دی گئی ہے بھر اس کو ہنڈر پرسن غلط سمجھتا ہوں اسلام جو ہے اصلا نام اسپیچولٹی کا البتہ یہ ہے کہ اسلام کے جو اسکرپچرز ہے اس میں اسپیچولٹی کا نام نہیں ہے یعنی روحانیت کا نام نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ اباہد پیلٹ کے بات ایسا ہوا کہ صوفی فنان پیدا ہوا صوفی لوگ نے روحانیت کا ور یوز کیا ایران میں شروع ہوا یہ تو قرآن میں روحانیت کا رب ہے نہیں لوگ سمجھا کہ کوئی انٹیبینڈن ڈسپلن ہے یہ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا جو ایکولنٹ ہے قرآن وہ وہ روحانی وہ ربانیت ربانیت یعنی رب اورینٹڈ اسپیچولٹی میں نے دیکھ یہی ڈیفرنس ہے کہ وہ جو تھا ہارٹ اورینٹڈ اسپیچولٹی اور اسلام میں ہے رب اورینٹڈ اسپیچولٹی تو میری اپنی سمجھ کے بتا دی یہ اسلام کا یعنی سٹریکس ہے رب اورینٹڈ اسپیچولٹی لیکن دوسرے لوگ جو اس کو دل سے جوڑتے ہیں وہ اس کو کہیں گے کہ نہیں وہ دل ہی میں سب کچھ ہے کہ اس سے نکالو بلکہ اس کو صحیح نہیں مانتا بلکہ 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 انڈیان کلچر اور انڈیان ریجن بلکہ اپنی 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 سپیچولٹی بیئی سیکرگیرگیت انڈی بلکہ اور ورلڈ میں تو نہیں اسلام تو اسلام سپیچولٹی کا بلکہ 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 ہی نہیں ایسا ہو یہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں اسلام انڈیا میں آیا تو یہاں پر ہندوائید اسلام اس کو ہم جانتے ہیں ابھی جو انڈیا میں مجارٹی مسلمانوں کے مجارٹی میں جو اسلام ہے وہ ہندوائید اسلام ہے یہ درگاہ میں جو جاتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہندوائید اسلام ہے اسلام سے درگاہ کوئی مطلب نہیں ہے ملاد لبک جلسے جو ہوتے وہ جرم اسلام کوئی مطلب نہیں ہے اس طریقے سے جو تصروف میں جو مانا گیا روحانیت کو ہارٹ بیسٹ مبنی برقلب کہتے ہیں اس کو وہ مبنی برقلب یعنی ہارٹ بیسٹ وہ ہندو کانسپٹ ہے ہندووں کا جو بیٹیشن تھا اس سے لے کر وہ نے مراقبت کانسپٹ بنایا تو سارا وہی ہے وہ واسن جو کہتے وہ اس ٹھیک وہ پائنٹ ہیں اس پائنٹ کو ایکٹیویٹ کرنا اس سے ہمیں ملتی ہے اس تیویچولٹی حالی بلکل یہ فرضی بات ہے کوئی پائنٹ نہیں باڈی میں ہمارے لیکن اس ہی کو لے لیا صوفی لوگوں نے لطاف شتہ کے نام سے سمجھتے کہ باڈی میں کچھ یہاں پائنٹ ہے کچھ یہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ اسلام جو انڈیا میں ہے وہ بڑی حد تک ہندوائی اسلام ہے عرب میں جائیں آیا سب کچھ نہیں ملے گا عرب میں کوئی درگاہ ہے عرب میں کچھ بھی نہیں ہے ایک آدمی نے بہت صحیح لکھا ہے مغال مولی عبول حسیل لطوی نے لکھا ہے کہ اسلام جب انڈیا میں آیا تو وہ second hand ہو چکا تھا اسلام جب انڈیا میں آیا تو second hand ہو چکا تھا یعنی عرب سے نکل کے اسلام گیا ایران میں داریکٹ نہیں آیا تھوڑا سا آیا داریکٹ وہ کیرلا میں وہی ترک گیا وہ ایران ایران سے بادشاہوں کے طرح یہاں آیا سب زیادہ سب سے زیادہ جو یہاں پر سلاب آیا ہے وہ ہمایوں کے زمانے میں آپ جانتے ہیں ایک ہمایوں جو ہے اس کو ڈیفیٹ ہوئی تھی بھاگ گیا تھا ایران گیارہ سال تک ایران میں رہا وہ ایران کا جو کنگ تھا اس کے مدد سے انڈیا میں دوبارہ آیا اس کے ساتھ یہ گلغار ہوئی لوگ آئے یہاں پر تو فقہ اور تصوف اور آرٹ اور کلچر سارا اس کے ساتھ آیا وہاں تو بیسکلی ہمایوں کے زمانے سے کلچر زیادہ آیا یہاں پر لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام عرب ہے وہ ہے اسلی اسلام اسی کو میں مانتا ہوں قرآن سے اور رسول اللہ کی زندگی سے داریک طور پر جو انفلوینس ہو کر بنا کلچر وہ عرب میں ہے وہ یہاں جو بنا ہے وہ ہندو کلچر سے انفلوینس ہو کر بنا ہے یہ میں کہوں گا اس مال میں ایک اور ایک سپیچوالیٹی جو ہے بیسکلی کے لئے بی دیکھیں یہاں جو میں بولتا ہوں سائنس کا بارڈ سائنس کا مطلب کیا ہے سائنس بھی اب تو ایک فیتھ بڑھ چکی ہے آج کی سائنس بھی وہ فیتھ ہی ہے وہ سارے کے سارے فائنس سائنس آج فیتھ بڑھ چکی ہے مطلب آپ دریوبل نہیں ہے وہ جو چیزیں سائنس میں اسٹیڈی کہاتی ہیں وہ سب کے ساتھ کوئی بھی آپ دریوبل نہیں رہی ہے وہ تو وہ بھی فیتھ ہی بڑھ چکی ہے سائنس بھی وہ بات تو پہلی کی بات ہے میں جو کہتا ہوں یہ ہے کہ ایک ہے سپریسیشن پر بیس کر کے کوئی ڈیسپلین بنانا سپریسیشن اور ایک ہے آپ اسٹیڈی کریں اسٹیڈی کر کے آپ ڈیٹا کلیک کر رہے ہیں تو اوبجیکٹیو ڈیٹا سے لے کر کہ آپ کوئی ڈیسپلین بنائیں اس سائنس میں میں سائنس کا اوڈ بولتا ہوں ابھی جو ہے جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ دل کو مانتے ہیں کہ وہ ہے سورس تو کوئی ڈیٹا ایسا نہیں ہے وہ ڈیٹا اپروو کرتا ہو کہ دل میں کوئی ہاں پر کچھ ہے یہ صرف سپریسیشن ہے سارا کا سپریسیشن ہے تو ڈیٹا بیس جو نالج ہے وہ ہے سائنسیف نالج اور سپریسیشن بیس جو نالج ہے وہ ہے سپریسیشن ہے وہ ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ سانتھکی شیوٹی دارہ بیسی شیوٹی مجھے اس کے لئے میں آئیشا اس کے لئے میں آئیشا اس کے لئے میں آپ کوئی شیوٹی پر صورتی پر ایسلام اس کے لئے میں آپ کوئی شیوٹی پر آئیشا شیوٹی کو آپ اگر تصویف کے معنی پر لے تو بس وجہتا ہوں کہ اس کے تین پیریڈ ہیں ایک ہے پیریڈ جو رسول اللہ اور صحابہ کی زمانے میں تھا دوسرا جو عراق میں شروع ہوا حسن البسری وغیر کے زمانے میں تیسرا وہ ہے جو انڈیا میں مرد عجبری کے اور حسن یہ جو ہے نظام الدین اولیاء وغیر کے زمانے میں شروع ہوا تو بسکلی تین پیریڈ ہے جو پہلا جو پیریڈ ہے یعنی رسول اور کپینین کے زمانے کا اس میں جو تھا وہ سمپلی وہ وہ بیس کرتا تھا یہی جو نماز اولیاء کے عوادت ہے جو ذکر ہیں جو تلاوت قرآن ہے اور یہ سب چیزوں پر یعنی ان سب چیزوں سے اسپیشن لینا ان سب چیزوں سے اپنے اندر گارڈ کانشنسٹ اپارنا بسکلی وہ گارڈ کانشنسٹ تھا گارڈ کانشنسٹ اس کو وہ پیدا کرتے تھے قرآن کو پڑھ کر کے اور یہ قانعات میں سوچ کر کے یہ حدیث میں آتا ہے کہ عبودر زفاری ایک صحابی تھے وہ کہتے ہیں کہ وما من تائر یتیر بجناہے فی الحوائے اللہ وہو یسکر لنا من علمن کہ آسمان میں ایک چڑھیا بھی اڑتی تھی تو رسول اللہ اس سے ہمیں ایک علم دیتے تھے کہ دیکھو اس چڑھیا کو اس کے اندر کوئی لیسن نکال کر کیا ہم کو بتا دیتے تھے اس وقت تا یعنی اس وقت کی روحانیت یا اس وقت کی سپیچلٹی یہ تھی پھر اس کے بعد عراق میں جو ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ بنایا کہ رات دن نماز پڑھو اور سال بر روزے رکھو یعنی ایک قانٹیٹی میں اضافہ کیا انہوں نے یعنی ابھی بھی تھا وہی اسلام ابھی بھی تھا یعنی صوفیزم رسول اللہ کے دمانے کا لیکن انہوں میں قانٹیٹی لی انہوں نے بہت بڑھا دیا کہ رسول اللہ پانچ میں نماز پڑھتے تھے اب رات دن نماز ہی پڑھنے شکر دیا صحابہ جو ہے سال میں ایک بہت روز رکھتے تھے انہوں نے سال میں روز رکھنے شکر دیا تو تو یعنی قانٹیٹی اسی چیز کی قانٹیٹی بڑھا دیا ہوں اسی چیز کی قانٹیٹی لیکن بعد کو یہ ہوا کہ انہوں نے انہوں نے اور زیادہ بدلا انڈیا بہا کرتے ہیں جیسے آپ انڈیا میں ایسی سی چیزیں بڑھا ہی انہوں نے ایک کہتے ہیں صلاحات محقوس صوفی لوگوں کہاں ایک ہے بہت بڑی نماز ہے بہت بڑی نماز ہے یہ صلاحات محقوس وہ کیا ہے کہ ایک گوہ ہو ویل اس کی پر ایک پیڑ کئی باری ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کے پاس ایک پیڑ ہوتا ہے بہت بڑا سا وہاں پر رسی بات ہے کوئی میں اپنا پاؤں وہ رسی سے بات ہے اسے لٹک جائیں کوئی میں پاؤں سے رسی بات کر کے آپ اس ویل میں اس کوئی میں لٹک جائیں لٹک کر کے نماز پڑھیں آپ ایسے کھڑ ہو کے نماز پڑھتے ہیں نا تو اس صلاحات محقوس بات ہے اسے الٹی نماز یعنی پاؤں کو اوپر باندھا لیا آپ آپ کا باڈی نیچے ڈٹک رہا ہوا آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ صوفیوں نے نکال رہا ہے یہ سب بات ہے یہ سب ہندووں سے نکلا تھا یہ ہندووں نے کہاں یہ بات ہے یہ کانسپ ایسے بہت سارے چیزیں ہیں تو یہ پہلے زبانے میں رسول اللہ کی زبانے میں سارا زور اس پر تھا کہ خوب دھان سے نماز پڑھو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے قرآن کا پڑھو تو سوچ پر بیس کرتا تھا وہ کانٹیٹی وہی رہتی تھی کانٹیٹی میں اضافہ پر زور تھا عراق میں پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کانٹیٹی بڑھا دی کہ نماز یہ ہر وقت ہر وقت قرآن پڑھنا اور ہر وقت وہ تصمیح بڑی تصمیح بنائی انہوں نے تصمیح پڑھا اللہ 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 یہ سب عراق میں ہوا پھر پہ صرف کانٹیٹی میں بڑھایا تھا انہوں نے کانٹیٹی میں اور نئیلی چیزیں نہیں نکالی تھا انہوں نے انڈیا میں نئیلی چیزیں نکالی تھے انہوں نے صلاحاتِ محقود جیسے بہت ساری چیزیں ہم جیسے یہ کرتے ہیں کہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ سہ سو بار ہزار ہزار بار پانچ سار بار کرتے ہیں سے لا الہ الا اللہ یہ پہلے نہیں تھا ایسا یہ انڈیا میں ہوا ایسا تو یہاں آ کر ایک تیسرے پیر میں پہنچ گیا تصوف اور وہ پھر بدد بن گیا بدد بدد ہوتا ہے انویشن کوئی نئی چیز نکالنا میں یہ مانتا ہوں کہ پہلے زمانے میں جو تصوف تھا بلکہ ٹھیک تھا کیونکہ اس میں قوالیٹی پر سارا زور ہوتا تھا کہ قوالیٹی بڑھاؤ قوالیٹی بڑھاؤ قوالیٹی بڑھاؤ دوسرے دوانے میں کونٹیٹی بڑھائی انہوں نے تیسرے مجھا ہوا کہ انہوں نے انویشن کرنا شروع کر دیا تو تیسرے پہنچ کر کے وہ سب غلطی غلط ہو گیا میری سٹڈی یہ بتاتی ہے مجھ کو بڑھاؤ صاحب ایک سوال کسی سے رہا ہے وہ یہ کہ جیسے اسلام میں کونسپٹ ہے کہ اسلام دین فکرت تو کیا ہم ہم لوگ کے یہ سوچنا صحیح ہے اپنا آپ میں اسلام اور اسپریچولٹی کوئی الگ چیز ہے جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی ساری سارا دین اور راز کیا سارا ایکٹیوٹیز اسلام بھائی میں تو الگ نہیں مانتا کیونکہ اسپریچولٹی نیچر ہی کا فرنامنہ ہے اسپریچولٹی کوئی الگ چیز نہیں ہے ہماری نیچر کا فرنامنہ ہے وہ اسلام کا ایک پارٹ ہے انٹیگرل پارٹ ہے حضر میں ہمارے ہاں جو وہ لوگ پردہ ہوئے جنہوں نے اسلام کا پولٹیکل انٹرپریشن دیا پولٹیکل انٹرپریشن تو انہوں نے یہ کیا کہ سارا فیسس ڈال دیا اور انہوں نے پولٹیکل سسٹم بنانے پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے اس کو انہوں نے چینیا بیگم کھا ان تصوف کو چینیا بیگم کھا یا روحانیت کو چینیا بیگم کہتے ہیں کہ چائنہ میں افیون ہوتی تھی تو افیون کھا کے آدمی بلکل وہ حیاتہ تھا یعنی اپنے میں نہیں رہتا تھا وہ اسے اس کا نام پڑا چینیا بیگم افیون کا چینیا بیگم مینس افیون اوپیم اوپیم کو کہتے ہیں چینیا بیگم تو انہوں نے جیسے کہ انہوں نے کہا تھا مارس نے کہ اسی ایک انہوں نے کہا کہ یہ تو چینیا بیگم ہے تو سب سے بڑا کام اسلام کی ہے کہ پلٹیکل رول بناو اسلام کا تو یہ میرا دیکھ ڈیویشن تھا اس ڈیویشن کو اگر آپ چھوڑ دیں تو اسلام میں سپیچولٹی میں کوئی الگ رہ نہیں ہے جو ایک چیزیں ہیں جو تو ہم کہیں گے کہ سپیچولٹی کا مطب ہے ربانیہ رب اورینٹڈ لائیف رب اورینٹڈ تھنکنگ رب اورینٹڈ کریکٹر یہ ہے اسلام کی سپیچولٹی. آہ this question is from sadhya. How can we make spirituality a science? بیسی کہ science جو ہے ایک آسپیکس سے science نام ہے ایک method کا. ایک بدعالجی کا نام science. ایک اسپارس یہ ہے کہ آپ اس کا جو applied applied جسو science کہتے ہیں applied science کہ آپ موٹر کار بنائیں ہوا جہاز بنائیں اور کذیور گوٹس بنائیں. تو that is applied science. لیکن جو theoretical science ہے وہ تو پیسکر یہ method کا نام ہے. اس method کو آپ apply کریں. وہ method کیا ہے؟ جیسے کہ میں آپ کو آپ نے notice کیا ہوگا کہ دوسرے لوگ انہیں صوفی لوگ جو ہیں جو باتیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ parable کے through parable فرضی کہانیاں فرضی کہانیاں اور سارا ہندو لوگوں بھی اور صوفی دونوں میں چلتا ہے یہ میں بہت سنا لوگوں کو کہ گروہ لوگ بھی ایک بناوٹی کہانیاں سناتے ہیں. صوفی لوگ بھی بناوٹی کہانیاں سناتے ہیں. that is unscientific. یہ scientific برست نہیں ہے. real stories پر آپ کہیں تو وہ scientific برست ہو گیا. جیسے میں جو کہتا ہوں کہ تو real stories پر کہتا ہوں. مطلب یہ کہ mountain سے یا ocean سے یا sun سے یا moon سے لے کر کہ میں کوئی بات جب کہتا ہوں. تو وہ scientific برست کو apply کرتا ہوں وہاں. جیسے میں نے کہا تھا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے بارے میں کہا تھا میں نے. تو اس کو اس سے پہلے سمجھتے تھے لوگ. کہ وہ عجیب عجیب لوگوں کی خالات تھے. عجیب عجیب خالات تھے. وہ surprises type کے. تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے. آپ یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ گرہن کیا چیز ہے. یعنی well positioning of three bodies in washed space. تو well positioning جو ہے اس سے گرہن پیدا ہوتا ہے. یہ ہے scientific method apply کرنا وہاں. اور وہ جو لوگ پہلے مانتے تھے. یعنی گرہن کے بارے میں. تو وہ تھا سپریسیشن. ایک ہے سپریسیشن based explanation. ایک ہے وہ explanation جو scientific method apply کر کے حاصل کیا جائے. یہ تیر بارڈی ہے different body. سورج بہت ہی بڑا ہے. زمین اس سے بہت چھوٹی ہے. اور چانت تو بہت ہی چھوٹا ہے. سرسل کے برابر ہے وہ. تو تین different size کی ہیں. اب اسپیس میں دو اور رہے ہیں دو اور رہے ہیں دو اور رہے ہیں. ہم زمین سے دیکھ رہے ہیں اس کو. یہ observer جو ہے وہ زمین میں ہے. وہ observer کا فنامنا ہے وہ. کیونکہ آپ آجات سے اڑیں. راکٹ پر اڑیں اور چلیں گا. ڈیر سو بھی اوپر چلیں گا. ڈیر سو بھی. تو وہاں نے رات انہیں دن ہے. وہاں صرف دنی دن ہے. وہاں رات نہیں ہوتی ہے. کیونکہ observer کی حساب سے رات دن آتے ہیں. اس لئے لائنسٹین نے جو کہا ہے. theory of relativity یہی ہے. کہ سب جو ریلٹیو ہے ہمارا نالیج جو ریلٹیو ہے. تو میں نے کہا تھا کہ تینوں کے ایک لائن میں ایسا آجاتے ہیں. گھومتے گھومتے گھومتے. کہ سرشوں اور فوٹبال اور ہمالیا پہاڑ جو ایک سائز میں دکھائی دیتے ہیں. آفظرور کے حساب سے. اسی کا نام گرہ نہیں ہے. اسی کو میں نے کہا تھا. موسیقی دیتے ہیں. کو زیادہ جسے دیتے ہیں. اس کیوں نے کہا کہ موسیقی موسیقی کر ہوں. کسی طرح کا نام گھومتے ہیں. اس کی طرح کا نام گھومتا ہے. یہ یقینی موسیقی دیتے ہیں. کہ کسی طرح کے پر صورت کو سائنسٹین نے یہاں پر شاید کرنے کے قرآن کیا ہے. اس کے پاس کے لئے زیادہター عن در جو خورتی۔ وقت قرآن ایمفیسائزز مور اتنکنگ تدفع قرون تو کیا سپیرچوالیٹی ایسٹل ہارٹ بیسٹ این صوفی حسٹری ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ میں بھی صوفی ہوں لیکن میں پہلا صوفی ہوں جس نے اس کو ہارٹ سے نکال کر کے مائن سے جوڑنا چاہا ہے ابھی تک کوئی صوفی ہے نہیں وہاں تو ہزاروں صوفی ہیں یعنی یہ کتاب ہے ان کی مصریب ملع روم پاس سو سال تک لوگوں ڈامنیٹ کرتے رہی ہیں وہ پاس سو سال تک اور بہت ساری کتابیں ہیں اور جہاں صوفی لوگ ہیں تو سارے صوفی وہی بات کہتے رہے ہیں کہ ہارٹ بیسٹ تصوف کتاب بات کرتے رہے ہیں تو پورا پورا جو کراؤڈ ہے صوفیوں کا وہ سب بیسٹ وہ وہی مبری بل قلب کے صحبت بات کرتا ہے تو میں تو اقیدہ ایک انسان نکلا ہوں تو میں بھی اپنے کو صوفی مانتا ہوں لیکن ایسا صوفی جو مائنڈ بیسٹ سپیچولٹی کے بات کر رہے وہ تو پہلا شخص بہا ہوں تو ظاہر ہے کہ تیرے تیرے بدلے گا بدل رہا ہے ماشاءاللہ بہت سے لوگ بدل چکے ہیں ہزاروں لوگ ابھی بدل چکے ہیں جو ہماری چیزیں پڑھتے ہیں تو پورا جو آپ چاہتے ہیں کہ پورا جو بدل جائے پورا وہ اور میں چیک pluralی یہ مطلب کی ہے ملانا مجھے چکے ہیں ملانا بے اک conocerوں کو لستخارنگه At this point, would I be right in inferring that I have learned the art of tension management or thought management or is there any other criteria before I infer that for myself. Rajat asked me to ask few questions, so i told him that i have no questions when i was questioning myself that off late i don't have questions in your class but the your class or your lecture makes me think it's not that i am not thinking and i am stupid so but i don't have any questions so would i be right in saying that i have learnt the art of thinking management or thought management اگر ہو گئی اس نیمی چاہتے ہیں؟ مجھے اگر آپ کو کسین کی اپنی دکھانے کے لیے ہیں کہ میں بیگن است مجمعت چین صورت میں نے سوال تک دیا ہے؟ بطور میں نے اپنی سیسد پر لکھانا ہے؟ جاتی مثال ہے؟ اندرام کیا تھا؟ اپنی نیچر ہے اپنی نیچر ہے مجھے اپنے کبھی کشتر نہیں کیا اپنی لبی عمر ہوئی، اتیسائے لوگوں کو حریم کشتر اڈا خرم کشتر سا کھی ہے۔ ہم لوگ کرتے ہیں۔ میں لڑنے کے لئے کرتا ہوں اسے پوچھنے سے کہتا ہوں کوئی اپنا ایکسپیرنس بتائیے اسے کہوں گا کوئی مجھے چاہتا ہے میں مجھے ملنے کے لئے سب سے پہلی بات جو میں کہتا ہوں اپنا کوئی ایکسپیرنس بتائیے زندگی میں کیا سکھا آپ نے وہ بتائیے اس ٹائپ کے کوشن نہیں ہوتا دیکھیں ایک نیچر وہ ہوتا ہے پوچھنے والا نیچر وہ بھی اچھا ہے اپنی گا پر اس کو میں غلط نہیں کہتا ہوں لیکن دوسرا نیچر یہ ہے کہ خود ہی خود منیج کرنا سن سن کر خود ہی خود منیج کرنا اور اگر کچھ بات کے لئے نہ ہوئی تو خود ہی خود خود سوچنا اور زیادہ تو میرا نیچر وہی ہے کہ میں اتنا سادہ منہیں سنا لوگوں کو دیکھا اور میٹیوم ہو گیا کہاں گیا کیا ہوا تو سنتا ہو تو سن کر میں خود ہی خود منیج کرتا ہوں اپنے آپ کو اس کو ڈیاجیسٹ کرتا ہوں پھر اس کے منیج پائنٹ پلس پائنٹ نکالتا ہوں اور کئی بار تو بہت دنوں تک یہ پروہش چلتا رہتا ہے میرے منیج میں بہت دنوں تک چلتا رہتا ہے تو ایک مزاج وہ ہے کہ در اور دیر وہ کوشتن کر کے کلیر کرنا چاہتے ہیں دوسرا منیج یہ ہے کہ در اور دیر کلیر نہیں کرنے کر کے خود سوچتے رہنا اور خود سوچ کر اس کو منیج کرتے رہا ہے مجھتا ہوں کہ ہی ہل دی ہل دی ترین ہے آپ کے لئے اور کبس کمیرہ بھی ایسا ہی ترین ہے this question is from Richa she wants to know that what should be the specific term for new developed mind new developed mind stage should it be intellectual stage کیا کیا کار she wants to know that what should be the specific term for new developed mind stage جو آپ کے جو بڑھا ہے اسے سوچنے ہی رہا ہے new کبس پڑھا ہے ڈیولیٹ بائنٹ ایک ہی ہوتا ہے ڈیو ڈیو ڈو 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 می 54 تو آج کر اب سائینٹیفک ڈیو verg تو اس ڈو 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 ک لیے کیا تر دیکھیں جہاںだ کہ میری سٹیڈی بخلان سائینٹیفک جو cu جو پڑھا تک اسٹم ہوگی اب اس کو کہتے ہیں آپ اپلائر سائنسز اب زیادہ ہوتی ہیں تھیرٹیکل سائنس اب نہیں ہوتی ہے یا تک میں جانتا ہوں کچھ ٹاپ کا آدمی تھیرٹیکل سائنس میں اس وقت ایک ہی ہے وہ جو لندن میں پروفسر ہے ہاں اسٹیپن ہاکنگ تھیرٹیکل سائنس میں پہلے تھیرٹیکل سائنس میں بہت لوگ ہوا کرتے تھے اب وہی ایک ہے باقی جو دوسری سائنسز ہیں جو ٹاکل کر سائنسز ہیں اپلائر سائنسز ہیں اس میں تو بہت لوگ ہیں سارے سارے لوگ ہیں اسی میں اسی فیلم میں تو یہ جو ایک ہوا ہے میں اس کو ایک ٹریجی سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت کچھ انڈیسکورٹ پڑا ہوا تھا یونیورس میں بہت کچھ انڈیسکورٹ پڑا ہوا تھا لیکن سائنس میں ایک ہوا آ گیا ایک موڑ آ گیا تو اب کنزیومرزم کا پارڈ بن گئی سائنس اب جو سائنس ہے وہ کنزیومرز کا پارڈ بن گئی اور دوسرا کیا ہے لوگوں نے اپنا آپ کو وہ یعنی غلط کھانے غلط زندگی کر کے اپنے کو بیمار بنا لیا تو اب بیٹیکل رسیج بہت ہوتی ہیں آج کل یہاں تو کنزیومرز بنتے ہیں یا بیٹیکل رسیج ہوتی ہے دو ہی دو ہی لائن آج کل سائنس کے رہے گئی ہے یعنی بلا وجہ اپنے کو بیوار کرنا اور ٹینشن پالنا اور اپنے باڈی کو خراب کرنا اور کینسر اور ڈیابیٹیز اور یہ جو آج کل کی بیماریاں ہوتے ہیں ہوت ڈیزیزر تو ساری سائنس کا فیفٹی پرسیسی پر لگا ہوا ہے پہلے دوانے میں کیا تھا آدمی کو یہ سب بیماری ہوتی نہیں تھی نیچنل لائف تھی نیچنل لائف تھی ایک بیماری وہ ہم سنتے بھی نہیں تھے پہلے دوانے میں آدمی پردہ ہوتا ہے کہتا کماتا ہے مر جاتا ہے اب تو انیچنل لائف ہو گئی ہے تو سائنس جو ترقی کرتے کرتے ڈائیورٹ ہو گئی ادھر کمفرٹ آئیٹم لیکشریر آئیٹم اور جناب یہ سب تونیا پر کی باتیں چیز ہے کزیوریزم کزیور آئیٹمز اس سے کیا ہوا انیچنل لائف آدمی کے ہو گئی اسے پسار کے دور پر ائر کنیشنل ہے آدمی جو ہے کار میں لگا ہوا ہے ائر کنیشنل سسٹم گھر میں لگا ہوا ہے آفس میں لگا ہوا ہے ہوا جہاز میں لگا ہوا اب آدمی جیتا ہے کس میں ائر کنیشن ماحول میں اور پھر کیا ہے دنیا بھرک بیماریاں دنیا بھرک بیماریاں یا تک کہ وہ ماہ تک پہنچا کہ اوزون لائر بھی ڈیمج ہو رہا ہے تو انیچنل قسم کے پرابلم جو پیدا ہو گئے ہیں انترم آف ہیلت اور انترم آف ہیلت اسی میں سائنس لگی ہوئی ہے یونیورس میں جو دسکوری کرنا باقی تھا وہ سب چھوٹ چھوٹ گیا ہے تو میں بھائی جاتا ہوں کو فیزیکل سائنسز میں بھی ریسرچ رک گئی ہے اس اس ڈائریکشن میں ٹھلٹیکل ڈائریکشن میں سپیچول سائنس میں تو کچھ ہوئی نہیں رہا ہے ایسا میں سوچتا ہوں اسے پھر کوئی جو بھائی ہی ریسے ٹھلٹیکتا ہوں اسے کچھ ہوئی بھائی ہے اسے بھائی ہے ہمٹ جو جو ایلی شیرچ ہوں وہ تو پروی کرنے کوش کرتے ہیں میں اس کو نہیں بنانتا ہوں وہ لوگ پروی کرنے کوش کرتے ہیں فرگتا ہوں کہ فریرم جوہ ہے پیٹا کوش چائز سے پر تک۔ کو ہے جو ہمارا جو فیزیکل ورڈ ہے وہ لا اپنیشن سے گورڈ ہوتا ہے جو انیمل ورڈ ہے وہ انسٹنکٹ سے گورڈ ہوتا ہے انسٹنکٹ اور فیرہ بس چائز جو ہے وہ صرف انسان کو ہے اور یہ بات سائیکالجی میں اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ کنسپچول تھارٹ صرف انسان میں ہے کنسپچول تھارٹ کنسپچول تھارٹ ہی تو فریڈم آتی ہے کنسپچول تھارٹ نہ ہو تو فریڈم کانسا آئی گا یہ سیسے لوگوں سے جو میں اس سے دفر کرتا ہوں میں یہ بانتا ہوں کہ فریڈم صرف انسان کو ہے اور کسی کو نہیں اور اسی فریڈم ہی پر ہل اور پراڈائز ہے پراپر یوز پر پراڈائز ہے اور کسی اور کے لیے نہ فریڈم نہ حل ہے نہ فریڈم وہ نہ حل ہے نہ پراڈائز ہے اگر انسان کسی کے لیے نہ حل ہے نہ پراڈائز کیونکہ ان کا فریڈم نہیں ہے تو ان کے لیے پریشمنٹ ہے نہ ریوارڈ ہے میں ہی بانتا ہوں کیا کریں سول ہوتی ہے سول دیکھیں سول کا کوئی ڈیفریشن نہیں ہے سول کیا چیز ہے میں بتا رہا ہوں دیکھیں عام طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہے بارڈی ایک ہے سول لیکن سول کا کوئی ڈیفریشن نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ بارڈی ہے اور مائنڈ ہے دو ہی چیزیں ہیں سول is a function of body independent چیز سول نہیں کوئی چیز بارڈی ہے کہ وہ بارڈی کر رہا ہوں مائنڈ کے فنکشن ہم سول کہہ دیتے ہیں سول is a function of mind کوئی ڈیفریشن چیز نہیں اس کو ہم سول کہیں کہ میں ایسا مانتا ہوں دوسرے لوگ مانتے ہیں کہ سول کوئی الگ چیز ہے تو سول کسی limited sense میں ضرور ان کے اندر ہے جسے مائنڈ ہے ہر animal کا اندر مائنڈ ہوتا ہے چڑیا بھی ہوتا ہے حاتم بھی ہوتا ہے لیکن ان کا مائنڈ جو ہے بہت ہوتی کم اس کے اندر capacity ہوتی ہے ہماری تیسر نہیں ہوتا اس کا مائنڈ آپ جانتے ہیں ایک animal کی صرف دو ہی concern ہیں animal کا دو concern ایک ہے safety دوسرا ہے food بس کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ animal world جو ہے چاہے وہ sea ہو چاہے جنگل ہو ہر animal کے پیش دوسرا animal ہے یعنی deer کے پیچھے بھیڑیا در ہو رہا ہے وہاں چھوڑی مجھلی کے پر بڑی مجھلی در ہو رہی ہے تو ان کا کیا مسئلہ ہے کیسے آپ ناؤں کو بچائیں اور دوسرا ہے کہ food بس کیسرہ کوئی concern کر نہیں ہمارے تو ہزاروں concern ہوتے ہیں ہمارے کیوں ہمارے mind کا پیشتی بہت زیادہ ہے تو خدا نے animal کو جو mind دیا ہے وہ دو چیزوں تک چلتا ہے بس کوئی تیسی چیزوں کا concern نہیں ہے کیونکہ سوچنے کا ان کے اندر ہی نہیں سوچنے کا ہی نہیں جیسے آپ دیکھیں یہ جو ہیں جو لوگ شاکہ ہاری ہیں جو وہ ہیں یعنی vegetarian ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ killing of sensation is sin and vice versa وہ کہتے ہیں کہ جان کو مار نہیں تو اصل سن ہے وہی تو گناہ ہے سب سے بڑا killing of sensation is sin and vice versa لیکن دیکھیں یہاں پر غلطی کیا ہے وہ انسان کے جان کو equate کیا ہونے animal کے جان سے یعنی انسان کے گردن جب کٹی جاتی ہے تو بہت زیادہ اس پین ہوتا ہے بہت زیادہ لیکن جو سراٹر ہوتا ہے سراٹر کوئی بہت معاملی سے ان کو احساس ہوتا ہے وہ تھوڑا سے احساس ہے یہ چیز لیے proof ہو چکی ہے کہ انسان کی گردن کٹی جائے تو اس کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے کیونکہ اس کا mind جو ہے بہت زیادہ اس کا در capacity ہے احساس کی تو احساس جو ہے ایک ہمالی ہمالی پہاڑ کے برابر اس کا احساس ہے اس سے اس کو پین بھی زیادہ ہوتا ہے اور جو animal ہے اس کا احساس تو چوٹی کے برابر ہے بس اس کو احساس بھی کم ہوتا ہے وہ تو یہ جو بنا رکھا انہوں نے فارمولا کی کلنگ اپ اس سیسنشن اس سی میں بائیس ورسا تو سینسیشن جو ہے وہ دو ہے ایک animal سینسیشن ہے ایک انسان کا سینسیشن ہے جو انہوں کو آپ ایکوئیٹ کر رہے ہیں یہ بہت بہت کی نہیں ضمند کر رہے ہیں یہ ہمارے ہیں اس کا ملف ہےais ہنہوں نے ایک بہت 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 ایک حفارцев استaat چرا pregnancy نے اسی پیٹی چیزی کے رجی۔ اور وہ کیا کچھ برصفت گودی؟ آجتا، بے کچھ بیٹی کوئی دکھو گودی؟ اسی کی طرح بیٹی کوئی سخطر کریں گی؟ کیا کچھ بیٹی کی ایسی کچھ بیٹی ہے کیاہی ہمی معلوم نہیں کیونکہ قرآن میں، کیونکہ ان کی بیبلی ریگی ہے نہیںی، خیل ایسی کچھ بھی فریشیز ہے نہیں آپ اس انفرینس کر کے نکال سکتے ہیں انفرینس کر کے انفرینس کر کے نکال سکتے ہیں اور جہاں تک قرآن میں ہے ان کا ذکر تو اس بارے میں نے پاس کوئی کلیر کٹ آنسر نہیں ہے یا بسیق کا اس پیچولٹی کے بارے میں کا کانسپ کیا تھا مجھے بہت کلیر آنسر اس پر قرآن میں یا بائیبلی میں نہیں ملا ہے اب تک میں سوچو گا اس کے بارے میں نہیں دیکھیں اگر آپ یہ سمجھیں کہ جو آج کا چرچ جس چیز کو کرائیس کے طرف اٹریبول کرتا ہے وہ تھا کرائیس کا کہنا تب تو ڈیفرنٹ لگے گا آپ کو کیونکہ آٹیورنمنٹ کا کانسپ تھا ہے سنسپ کے کانسپ تھا ہے لیکن اگر ہم یہ مانیں کہ انہوں نے اس میں پالٹریشن ہوا ہے چینج کیا ہے تب دونوں کا ایک ہے تو ہمارا جو گلیف ہم جو مانتے ہیں ہمارا جو عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کانسپ تھا وہی ٹھیک وہی تھا حضر بصیر کانسپ کوئی فرق نہیں دونوں میں لیکن چونکہ چرچ نے بدل ڈالا ایسا کچھ چرچ کا جو ورزن ہے اس ورزن میں رسول اللہ کے اس ورزو کانسپ ایک نہیں ہے دو ہے لیکن اگر چرچ کے ورزن کو نہ لیں اور وہ ورزن جو قرآن میں ہے حد مسیح کے بارے میں قرآن نے بہت کچھ کہا گیا ہے تو وہ ورزن اگر لیں تو بس ہوتا ہوں کہ کچھ کی ڈیفرنس نہیں جو جو رسول اللہ کا تھا وہی حد مسیح کا تھا تو دیکھیں یہ کچھ اس کا کوئی پروف نہیں ہے کہ حد مسیح کیسا نماز پڑھتے تھے اس کا کوئی بائبل میں میں نہیں ہے کچھ قرآن میں بھی نہیں ہے ایسا کوئی نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں یہ بات ہے کہ سارے نبی جو ہے وہ اپنے لوگوں کے نماز کی تلقین کرتے تھے سب کے سب نبی جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے تو ہم سمجھتے ہیں کہ حد مسیح پہ نماز پڑھتے ہوں گے لیکن الیکس سے حد مسیح کے نام کے ساتھ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ مسیح جو ہے نماز پڑھتے تھے يعنی صلاة عربی میں کتے ہیں صلاة کیونکہ سارے نماز کے بارے میں ہے کہ وہ صلاة just پڑھتے تھے سب دبیو کے بارے میں لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ ان کی بھی پانچ وقتی رہی ہو یا ان کا بھی فار بہی رہ ہو فارم ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن صلاح ایک بیسک بھی سٹرکچر ہے نماز کا وہ بیسک سٹرکچر سب کا موجود تھا یہ چیز قرآن سے تکلتی ہے inch tore participating that is an article that it is very important to love one's own self in order to feel the love and affection from others what is your view on this and how important do you think it is to love one's own self میں اس کو نہیں مانتا اپنے سے آپ محبت کریں تو کوئی لاجک نہیں کہ دوسرے کو محبت کرنے لگے گا کیا لاجک ہے اس کا اس سے تو سیلفلس کہا کہتے ہیں اس کو سیلفش کلچر بنے گا اپنے سے اگر محبت کرتا ہوں تو اس میں کون سے لاجک ہے کہ میں دوسرے محبت کرنے لوں گا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ کہا ہے ہمینیٹری کا جو کانٹریپوشن میرے لیے وہ جتنا زیادہ میں یاد کروں گا اتنی زیادہ ان سے محبت مجھائے گی انسان کے لئے اپنے سے محبت کریں گے تو آپ سیلفش بنیں گے دوسرے کیوں وہ لب کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہر ماہ ہر آدمی ہر آدمی اپنے فیملی سے محبت کرتا ہے کہ اس کو بتا ہے کہ سارے انسان سے محبت کرتا ہے وہ تو میں اس سے لکالتا ہوں اس حدیث سے جو آدمی انسان کو اکتار نہیں کرے گا وہ خدا کو اکتار نہیں کرے گا تو اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا آپ کو ہمینٹی جو ہے سیولائزیشن جو ہے انسان کے بنائے گی انسان زندگی میں ایک ہے سیولائزیشنل کنٹیبوشن اور دوسرا ہے نیچرل کنٹیبوشن یعنی خدا نے جو نیچر بنائی ہے کہ آخرجن ہے اور سن لائٹ ہے اور یہ زمین ہے اور یہ سارا فوڈ ہے اور ساری چیزیں جو ہیں تو یہ نیچرل کنٹیبوشن ہے میرے لئے کہ اس کو میں سوچتا ہوں تو خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے اور جب میں سوچتا ہوں کہ ایک سیولائیشنل کنٹیبوشن جو ہے وہ کہ ہزاروں سال میں انسان نے محطیں کی محط کر کے انہوں نے ہزاروں سال کے اندر یعنی کلاس بل جو ہے ایک دن تھوڑی بنی ہے جو ہم کپڑا پہنے گئے ہیں یہ کیمرہ اور یہ یہ مایکروپون ایک دن تھوڑی بنائے یہ پیپر جو ہے اس کے بننے میں ہزاروں سال لگ گئے ہیں تو جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہمیٹی جو ہے ہزاروں سال سے ہزاروں سال سے اسٹرگل کر رہی تھی کہ ہمیں یہ سب چیزیں دے جس کو میں کہتا ہوں سیولائیشنل کٹریبوشن اس سے لب پیدا ہوگی اپنے آپ سے محبت کرنے سے تو آدمی سلکسٹ بن جائے گا کوئی لاجیکل لیچرشپ نہیں دونوں کوئی لاجیکل لنک نہیں دونوں میں لیکن بجو کہا ہوں اسے لاجیکل لنک ہے کہ اتنا ہم بڑا کٹیبوشن جب میں سوچتا ہوں انسان نہیں کیا میرے لئے کہ ویل سے اسے سفر شروع کیا پھر ویل سے کارڈ برائی پھر بلک کارڈ رہو ہارس کارڈ وہ کامل کارڈ پھر وہ شپ بنایا پھر ریل بنایا پھر وہ موٹر کار بنایا پھر وہ آجاز بنایا اس میں بیس ہزار ٹوئنٹی تھاؤزن یہ سبیت گئی بیس ہزار سال تو ساری ہمینیٹی لگی ہوئی ہے مجھے اس میں کہ مجھے سارے چیزیں ملیں یہ جب میں سوچتا ہوں تو بے پناہ ملے انسان کیلئے لو پیدا ہوتی ہے تو وہ جو کانسپٹ ہے میں بتا ہوں کہ اس میں کوئی لنک نہیں دونوں میں میں جو کانسپٹ دے رہا ہوں آپ کو سیوریزیشل کنٹیبوشن کا اس میں دونوں میں لنک ایک ہے جوانر یہ سوچتا ہے جمال آپ نے کہتے ہیں کہ سپیرچوالیٹی رب بیسٹ آپ نے کہتے ہیں کہ سپیرچوالیٹی مائن بیسٹ کیوں نے یہ دو سٹیٹمیٹس دیکھیں کہ رب کو پہچاتے کیسے ہیں عقل کے طرح یعنی مائن کے طرح کوئی دوسرا نہیں ہمارے پاس ذریعہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے نماز روزہ وغیرہ ولا یجزا اللہ بقدر عقل لیکن وہ ریوارڈ پاتا ہے عقل کے برابر جتنی عقل لگا کر عبادت کی ہے جتنی عدد اس میں اس کی تھنک استعمال ہوئی ہے جتنی عدد اس کے اندر اس کے اپنا آپ کی انتیلیکچل سیس میں اسی ایک الحاس اس کا ریوارڈ ملتا ہے تو خدا کو ہم کہاں سے پاتے ہیں خدا کو سوچتے ہیں خدا کے ریومبر کرتے ہیں خدا کی گلوری کو پر غور کرتے ہیں تو مائنڈ کے ثروت ہوتا ہے سب کام سب مائنڈ کے ثروت ہوتا ہے تو مائنڈ بیسٹ کا مطلب یہی ہے کہ مائنڈ بیسٹ رب بیسٹ بیسٹ ایک ہی چیز تو ہے وہ کوئی دو چیز تو ہے نہیں یعنی ریال سنس میں رب بیسٹ ہے لیکن رب تک پہنچنے کیسے سوچ کر پہنچنے ہیں مائنڈ نہ ہو تو ہم رب تک پہنچ پائیں گے جیسے مائنڈ آدمی ہے مائنڈ آدمی کو کچھ بھی نہیں ہوتا گاہ کچھ کوئی был pat کچھ کچھ کے طرح نیچ میں ایک کے ساتھ میں دلاج باتی دلاج ہی قرآنی ہے کہ جسуть کہاً تکرین کی بائیت کریں کیونک میں تسلسلسل کی ضرورت چیز کریں نقدر اپنی قرآن واقعی دلاج کیا قرآن ہماری نامیٰ میں ن капر ش اب یہ سلام مجھے اپنیٰ ، مجھے اپنی مجھے اپنیٰ مجھے اپنیٰ اس کا شکریہ اور فکر اور چین اللہ جہوے ہیں ہمیں سکھا رہے ہیں دوز این ڈونز کے ورے میں ویسے نیچر بھی سکھا رہے ہیں جو خدا نے بنایا ہے اور خود کی ہماری ایکسپیرینسز بھی ہم کو سکھا رہے ہیں ان تینوں کو ملعا کر سپرچوالٹی کیسے ہے ہاو رس اوٹری انٹیگریٹن سپرچوالٹی دیکھیں قرآن میں تین سورس بتائے گئے پہلا کیا ہے یہ پہلا انسان کو خدا نے بنایا اور پھر اس کے اندر انسٹل کر دیا اچھے اور برو کا کانشسنس فعالہ مہا فجو رہا و تقوی کیا جیس بریئے کہ یہ اچھی ہے اس کا ہمیں یہاں پر یعنی گیان جو بھی کریے کانشسنس یہاں پہ انسٹل کر دیا خدا نے تو اس کے پاس ان ادر ورڈز ہم ایک کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو انکارڈ مائنڈ ہے اس کے لیور پر ہم چیزوں کو آج بھی جانتے ہیں اچھے اس پاس جو ریولیشن ہے وہ کیا ہے اسی انکارڈ مائنڈ کو وہ کارڈ مائنڈ ملاتا ہے مطلب وہ ورڈ میں بیان کرتا ہے تو ریویل جو ہے ریویل سکیپچر جو ہے جو ہے جیسے لیٹرل سٹیٹمنٹ آف دیٹ کائنڈ آف یعنی نالیج بھی آلری انسٹینڈل ان آور آس آلو بیڈاوٹ ورڈن کہ کسی چیزے بتائے گی ہے کہ سورہ عالمدان میں کہ جو آزویز و آسمان میں سوچتے ہیں تو وہ رب بنا ما خلقت حضا باطلا یہ کہہ اٹھتے ہیں یہ چیپٹر نمبر تھری کے آخر میں ہے یہ کہ جو لوگ زمین و آسمان میں سوچتے ہیں اور رات دن پر سوچتے ہیں نیچر میں سوچتے ہیں تو کہہ پڑتے ہیں کہ رب بنا ما خلقت حضا باطلا کہ خدایات انہیں چیزوں کو بیکار نہیں بنایا یوں ہی نہیں بنا دیا کوئی سینس نہ ہو پرپس نہ ہو پرپسلس نہیں بنایا تو آپ دیکھیں کہ انکارڈ لیبل پر آدمی کو پہلے سے وہ ملا پھر قرآن نے اس کو ورڈ دیا ورڈ دیا پھر آوٹر جو ورڈ ہے ہمارا خاص پاس اس سے اس کی کنفرمیشن ملا تو پورا پورا ورڈ جو کنفرم کر رہا ہے کہ ہاں یہی صحیح ہے یہی صحیح ہے یہی صحیح یہی صحیح ہے جیسے مثال تو آپ پھر سائنس میں جو سٹیڈی کی گئی ہے تو یہ مانتے ہیں کہ سارا یونیورسی طورہ جو ہے اس سے بہت ایک کوہرنس ہے کمپلیٹ کوہرنس ہے اس کے اندر کوہرنس تو اب وہ جو آدمی نے دیکھا تھا رب بنا ما خلطہ دا باطلا نیچر سے نیچر سے سمجھا تھا کہ یہ ایسی دنیا جو اس طرح ہے کیسے بیکار ہو سکتی ہے کیسے وہ پرپنزس ہو سکتی ہے اب سائنس نے اس کو اور زیادہ کنفرم کر دیا تو یہ تین سوچ بتائے گئے ہیں کہ پہلا یہ ہے کہ وہ برد سے آپ لے کر آتے ہیں پیدائیس سے آپ لے کر آتے ہیں اور پھر قرآن سے آپ کو اس کو ورڈنگ میں وہ چیز آپ کو ملتی ہے ایک لیٹرلی اسٹیٹمنٹ کے روپے ملتی ہے وہ چیز پھر آپ سوچتے ہیں تو پورا پورا وہ کنفرم کر رہا ہوتا ہے سارا یونیورسی ڈاڈا جو ہے وہ کنفرم کر رہا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو تین چیزوں مل کر کے پھر وہ ایک ٹوٹل پکچر بنتی ہے یہ بانتا ہوں کانسپٹ ہے جو قرآن میں ہمیں ملتا ہے انجل اس محادیس میں آتا ہے کہ انجل یعنی جیوریل آئے اور ایک محمد کہا کہ محمد جسے سے میں پڑھتا ہوں سے پڑھئے تو جیوریل نے نماز پڑھئے آپ کو دکھایا پڑھ کر کے آپ نے دیکھا تو پھر آپ نے کہا لوگوں سے کہ دیکھو میں مجھ کوئی فرشتہ نے سکھایا ہے اور تم ایسا کرو کہ سلو کما رہا ہے تمو نہیں ہو سلی یعنی میں جیوریل کو دیکھ کر کے یعنی انجل کو دیکھ کر کے نماز پڑھنا سکھا ہے تو مجھ کو دیکھ کر نماز پڑھو سلو کما رہا ہے تمو نہیں ہو سلی جیسے میں پڑھتا وہاں تم پڑھو تو دیکھیں فارم جو ہے کتاب میں لکھ کر کے آپ نہیں سمسکتے کہ فارم کیا ہے فارم کو تو ڈیمسیسن چاہیے آپ کتاب میں کچھ بھی لکھ دے بغیر ڈیمسیسن کیا آپ سمجھ سکتے کہ کیسے پڑھ جائے نماز تو جبلیل ڈیمسیسن دیا کہ رسولان ڈیمسیسن دیا اب ہم اس کو دیکھ کر کے اس کو فارم کر رہے ہیں